ہائے فرینز آج میں آپ کے ساتھ رگڑا ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ بیسٹ رگڑا ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم وٹانوں کو بوائل کریں گے تو یہ میں نے یہاں پہ 250 گرام پاو کلو وٹانے لیے ہیں جسے میں نے رات بھر بھیگا دیا تھا اور اب میں نے اس سے بلکل اچھی طریقے سے دھول لیا ہے سب سے پہلے وٹانوں کو ڈالیں گے اس کے بعد ہمیں ڈالنا ہے آدھا چمچ حلدی پاوڈر ایک چمچ ڈالیں گے نمک دو گلاس ہم ڈالیں گے پانی دو گلاس پانی کافی ہو جائے گا وٹانیں اچھے سے گل جائیں گے تو دو گلاس پانی ڈال کے ہمیں کوکر کا ڈھکن لگا کے وٹانوں کو بلکل اچھی طریقے سے گلنے تک یہاں پہ پکا لینا ہے تو جب تک وٹانیں بوائل ہو رہے ہیں تب تک یہاں پہ ہم جو ہے املی کو بھگا دیتے ہیں اور ساتھ میں مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ میں نے 20 گرام املی لی ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ڈیڑھ چمچ شکر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے ہم بھگا کے رکھ دیں گے تاکہ املی جو ہے وہ اچھی سی سوفٹ ہو جائے تو چلیے آپ مسالہ بنا لیتے ہیں تو رگڑے کا مسالہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیئے ایک چمچ زیرہ ایک چمچ لیں گے ہم میتھی ایک چمچ سوف ایک چمچ لیں گے اکھی دھنیا اور ساتھ میں ہی ایک چمچ کولونجی اس کے بعد ہمیں پانچ سوکھی لال مرچ لے لینا ہے یہ رگڑے کا مسالہ ہے اسے ہمیں ہلکا سا توے پر بھون کر اچھا تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد اسے ہم پیس لیں گے آپ اسے زیادہ اماؤنٹ میں بنا کر سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ ساری چیزیں ہمیں برابر برابر لینا ہے آپ اگر دو چمچ لے رہے تو ساری چیزیں پھر دو چمچ لیجئے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے رگڑے کا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے پیس لیا ہے یہ بھی پورا یوز نہیں ہوگا پاو کلو وٹانی کے لیے تھوڑا سا بس اس میں سے یوز ہوگا اور باقی جو ہے ہم اسے رکھ دیں گے تو آپ اسے زیادہ اماؤنٹ میں بنا کر سٹور کر کے رکھ دیجئے تاکہ آپ جب ہی بھی رگڑا بنائے تو آپ کو ہر بار رگڑا مسالہ بنانے کی ضرورت نہ پڑے اور دیکھیں یہاں پہ جو وٹانے ہیں وہ بلکل اچھی طریقے سے گل گئے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے وٹانے رہنے چاہیے وٹانے الگ اور پانی الگ نہیں رہنا چاہیے اگر ایسا ہے تو پہلے آپ وٹانوں کو بلکل اچھی طریقے سے گلا لیجئے ورنہ پھر رگڑے میں مزا نہیں آئے گا تو اسی لئے بلکل اچھے سے گلانے کے بعد ہی ہمیں یہاں پہ رگڑا بنانا سٹارٹ کرنا ہے تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں دو بڑے چمچ تیل تیل اچھا سا گرم ہو جائے اس کے بعد ہمیں ڈالنا ہے پیاس تو یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس لی ہے پیاس کو میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے پیاس ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہری میرچ تو یہاں پہ میں نے تین ہری میرچ لی ہے جسے باریک کٹ کر لیا ہے اب ہمیں یہاں پہ پیاس کو بلکل اچھی طریقے سے چلاتے ہوئے لائٹ براؤن ہونے تک پکا لینا ہے تو دیکھیں پیاز جو ہے لائٹ براؤن ہو چکی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹاماٹر تو یہ میں نے یہاں پہ دیکھیں ایک میڈیم سائز کا ٹاماٹر لیا ہے ٹاماٹر کو رفلی کٹ کیا ہے ٹاماٹر ڈالنے کے بعد ٹاماٹر کو بھی ہم چھلا لیں گے اور اسے ہم بلکل سوفٹ ہونے تک پکا لیں گے تو اب اسے ہم کور کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ ٹاماٹر جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں ٹاماٹر جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس میں ہم ڈالیں گے آلو تو یہاں پہ آلو کو میں نے پہلے ہی بوائل کر کے کٹ کر لیا تھا یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو رگڑے میں آلو ڈالنا ہے تو آپ ڈالیے ورنہ آپ اسے سکپ کر دیجئے آلو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے وٹانے تو میک شور آپ کے وٹانے بلکل اچھی طریقے سے گلے ہو تو اگر نہیں گلے ہیں تو پہلے وٹانوں کو بلکل اچھے سے گلال لیجئے اس کے بعد ہی آپ ڈالیے وٹانے ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں جو ہم نے املی بھگا کے رکھی تھی اس کے بیج کو ہم الگ کر دیں گے اور اس کا جو جوس ہے وہ ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں املی کا جوس جو ہے میں نے نکال لیا ہے اور اس طریقے سے جو بیج اور ریشے وغیرہ ہے سے ہمیں نکال لینا ہے تو اب اس املی کے پانی کو ہمیں ڈالنا ہے رگڑے میں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے رگڑا مسالہ جو ہم نے رگڑا مسالہ بنایا تھا وہ ہم ایک چھوٹا چمچ اس میں ڈالیں گے اب ہمیں ڈال دینا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک تو دیکھیں اس میں میں نے ہری مرچ ایٹ کی ہے املی ایٹ کی ہے شکر ایٹ کیا ہے رگڑا مسالہ ایٹ کیا ہے یعنی اس میں سارے فلیورز جو ہے وہ ایڈ ہو چکے ہیں تیکھا کھٹا میٹھا سارے فلیورز ایڈ ہے اب بس اسے ہم دو منٹ کے لیے اور پکا لیں گے میڈیم فلیم پر تو دیکھیں یہاں پہ میں نے دو منٹ کے لیے سے پکا لیا ہے اور یہ رگڑا جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے فلیم کو آف کر لیں گے اور اسے کس طرح سرف کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں تو رگڑا ہم نکالیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے رگڑا مسالہ اور اس کے بعد ہمیں ڈالنا ہے باری کٹیوی پیاس اس کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ڈالیں گے ہری دھنیا تو یہ ہمارا جو رگڑا ہے سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے آپ اس طریقے سے سرف کریں سب کو بہت پسند آئے گا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا بلکل مت بھولنا تھانکس فور ووچنگ